اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا ہمارا مزاج ایسا ہے کہ بہت جلد ہم تو اقواد وابستہ کر لیتے ہیں یا پھر شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اقبال کا ایک مسرہ ہے چیست حیات دمام سختنے نا تمام اور غالباً اسی سے انسپائر ہو کر یہ اپنے طور پر اقتوارت بھی ہوتا ہے خیال کا وہ کلام نے کہا تھا کہ زندگی بھڑک اٹھنے یا بجھ جانے کا نہیں سلکتے رہنے کا نام ہے ہائی کورڈ کا فیصلہ جو ہے وہ یا تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا یا یہ تھی کہ انہیں نیرے آر کیا جائے گا لیکن اس پہ کسی نے غور نہیں کیا کہ فیصلے کسی ایک عدالت میں صادر نہیں ہوتے پورا محول ہوتا ہے کہ شیدگی کا جو محول ہے جس میں اقتدار کی کشمکش ہے اس میں یہی فیصلہ اگر غور کیا جاتا تو یہی متوقع ہو سکتا تھا یعنی ریلیف دے دی گئی ہے انہیں صدا معتل کر دی گئی ہے مگر صدا معتلی سے کیا حاصل اگر اسی پہ غور کر لیا جاتا کہ جج صاحب علیل ہو گئے دو دفعہ وکیل علیل ہو گئے اگر اسی پہ غور کر لیا جاتا کہ جس عدالت نے صدا دی اس کے جج صاحب کہاں ہیں اور انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا پھر خود ہائی کورڈ کو ان کا تبادلہ کرنا پڑا او ایس ڈی ہیں اور اگر کوئی لوگ کل وہی کلپس ہی دیکھ لیتے کہ وہ جج صاحب لندن میں کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کیا زبان بول رہے ہیں اور وہ عدالت ہی میں خیر ان کا رویہ واضح تھا اب صورتحال یہ ہے بلکل واضح ہے کہ ریلیف تو انہیں دے دیا گیا سزا معتل ہو گئی مگر فورا نہیں سائیفر کیس میں گرفتار کر لیا گیا اب نہ تو سائیفر کوئی کیس ہے کانون اندوں سے پوچھیں تو نہ توشہ خانہ کوئی کیس ہے بلک توشہ خانہ میں وہ کہا یہ اس پہ اتراز نہیں ہے عدالت کو قانون کو اس پہ اتراز نہیں ہے کہ انہوں نے گھڑیاں لیا گھڑیاں تو زیادہ لی نواز شریف صاحب نے شاید خاکان ابباسی صاحب کہہ چکے ہیں حتیٰ کہ مریم نواز نے شاید خاکان ابباسی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ڈکیتی ہے تو ہم سب اس کے مرتقب ہیں اور اگر اس بنیاد پر توشہ خانہ کے بنیاد پر گرفتاری ہونی تھی تو نواز شریف صاحب کی بھی ہونی چاہیے شاید خاکان کی یوزرزا گلانے کی اپنا وہ تو گاڑیاں لے گئے نواز شریف اور زرداری صاحب سائیفر کا کیا کیس ہے سائیفر کو کوئی کیس نہیں آپ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی جس میں افواج تینوں افواج کے سربراہ شامل تھے اگر جلاس میں پوزیشن لیٹر بھی شریک ہوئے دو دبعہ اس نے کہا مداخلت ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے تعلقات خراب کر دیئے اور یہ کر دیا اور بھائی آپ نے خود اس پہ احتجاج کیا صرف وہ ٹیکنکل اسطلاحات ہیں کہ وہ اپنا دھمکی دی سائیفر کیا ہے دھمکی دی اور وہ پوری بات تو خان صاحب نے کہی نہیں ذرا احتیاط بڑھ دی وہ تو مظلہ گالییں نہیں دی اس کے سب کچھ کہا بات دھمکی دی کہ جی ہٹائیں وزیراعظم کو اور ورنہ یہ بٹائیں تو ماف کر دیا جائے گا ورنہ تو مطلب یہ بلکل وہ اس سے ملتا جلتا لہجہ تھا جیسا نائن الیون کے بعد اختیار کیا گیا تھا اور یہ اب ایک ڈراما اور جاری ہے پہلو پہلو کہ جی وہ امریکی کہتے ہیں یورپی یونین کہتی ہے کون الیکشن چاہتا ہے بھائی آپ کی عقل گھاس چر رہے گئی ہے اور آپ دیکھ نہیں رہے کہ معاشرے کے تمام فعال طبقات جو ہیں وہ امران خان کے خلاف کھڑے ہیں میڈیا ان کے خلاف ہے میڈیا اپنے خوف اور لالج کی وجہ سے بھی ہے لیکن وہ میڈیا میں لوگ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ امران خان تو پریویل نہیں کر سکتے اور الیکشن کی ڈیٹ پہ بحث ہو رہی ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کون سے الیکشن کون کے الیکشن کوئی الیکشن نہیں یہ نہیں آپ کا یہ خیال ہے کہ اتنا ذہنی افلاس ہے فیصلہ کرنے والوں میں کہ وہ ان سولہ مہینوں کی کارکردی کو بھولا دیں گے اتنا کرز لیا گیا ہے کہ کوئی موجزہ ہی آپ کو بچا سکتا ہے ساڑھے تین سال میں کہا کہ کرز اس نے بہت لیا ہے حالانکہ اس نے واپس بہت کیا اور کرونا کے باوجود معیشت کو سنبھال لیا تھا چھے بیشت پہ تھی اب کہاں ہے اب معیشت کہاں ہے اب ساری امید اس پہ وابستہ ہے کہ آئیں گے پرنس محمد بن سلمان اور وہ کچھ اپنے پیسے دیں گے اور متحدہ امارات والے صورتحال سے فائدہ اٹھا کے ہر وہ چیز خرید لینے چاہتے ہیں جو یہاں خرید سکتے ہیں وہ زیادہ قریب ہیں امریکیوں کے جو آپ کے لیے راستہ کھل رہا تھا یعنی تیس پیشت کم پہ آپ کو پٹرول اور ڈیزل ملتا اور گندم ملتی تو وہ راستہ ہی بند ہو گیا اور وہ امریکہ جو آپ کو سزا دینے پر طلا ہوا ہے ایک بات آپ نے بلیک ملر کی مان لی تو دوسری بھی آپ سے منوائے گا ایک سو چیاسی مقدمات بہت سادہ سی بات ہے کہ بھئی یہ ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ بدنیتی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سارے مقدمات میں اس کی زمانت ہونی چاہیے آجا انہوں نے خود بھی ما شاء اللہ بہت غلطیاں کی اپنے خلاف کیس پہ کیس بنواتے رہے سیاسی طور پر نہیں اس مقدمے کو لڑنا چاہیے تھا کانونی طور پر لڑنا چاہیے تھا ایک تو عدالتی نظام کمزور ہے ایک جو زیادہ طاقت پر لوگ ہیں جب جنگ کی یہ نویت ہو جاتی ہے جو اب ہے معاملے کی یہ نویت ہو جاتی ہے جو اب ہے تو انصاف کہاں رہتا ہے انصاف تو جناب علی کرم اللہ وجو کے ساتھ نہیں ہوا تھا حکومت تو ایسی چیز ہوتی ہے اقتدار کے کشش تو ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو زبا کر دیا گیا اور خوف ایسی ہے ایک ہولناک چیز ہے ایسی جبلت ہے کہ پورا عالم اسلام جو ہے وہ خوف کا شکار ہو گیا اور نوے برس تک جناب علی کرم اللہ وجو پہ تبرہ ہوتا رہا اب لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ارے بھائی امیر مہمی ایک اختلاف کے بات نہ کرو یہ ایک پردہ ہے بیچ اس نے اٹھ گیا تو اصحاب کے تقریم نہیں رہے گی ارے بھائی غلطی تو غلطی ہے نا فکری انحراف تو وہیں سے شروع ہوا خیر یہ اس وقت موضوع نہیں ہے سائفر کیس میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے گرفتاری ڈال دی گئی ہے یعنی جو پولیس کی اسطلاح میں اور جیلی میں وہ رہیں گے وہ شیوہ جی کے بارے میں اورنگزیب علمگیر نے کہا تھا اگرچہ وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں ساڑھے تین گھنٹے بے سویتی دربار میں کہ وہ گرفتار ہے اور وہ گرفتار ہی رہے گا جیل میں ہے اور جیلی میں رہے گا ایک یونانی موجود تھا اس وقت اس نے لکھا ہے مرخ نے تو وہ راستے ہیں ایسے بات نہیں ہے کہ راستے نہیں ہیں اور نجات کی کوئی صورت نہیں ہے بجلی کے بہران پر قابو نہیں پہا جا سکتا آئی ایم ایف بالکل اجازت نہیں دے گی اور اگر کسی طرح یہ امادہ کر بھی لیتے ہیں آئی ایم ایف سے امریکہ کے ذریعے لابنگ ہو سکتی ہے کچھ پیسے کم کر دیں گے لیکن وہ دوسری جگہ وہ ٹیکس لگا دیں گے اس لیے کہ پیسے نہیں ہیں اخترکاری خزانے میں اور بھیگ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں کوئی تیار ہوگا تو اپنی شرطیں منوائے گا راستہ وہی تھا جو خان صاحب نے اختیار کیا تھا ان کی غلطی میں اپنی جگہ میں بھی اپس ارز کرتا ہوں کہ چین اور روح سے تعلقات ٹھیک کیے جائیں اور امریکہ سے تعلقات جائیں وہ خراب نہ کیے جائیں لیکن امریکی تو بلیک میلنگ کے طلعے ہوئے تھے یہاں عظم کا مظاہرہ کیا جاتا اور قوم ساتھ دیتی ہیں اگر اس میں خان صاحب کی بھی غلطیاں ہیں بارہاں ان سے گزارش کی کہ آپ کا تعلق نہیں ہے اعتصاب سے اعتصاب اداروں کو کرنا ہے اور وہ سلو ہو جو آدمی اس کے لئے چنے اکبر شہزاد دوسری طرف جو ہے مقبر آدم وہاں موجود تھے جس آزادی کے ساتھ چیپ سیکٹری وہاں آتا جاتا تھا ان کے گھر میں اسی آزادی سے ملک ریاض صاحب آتے جاتے تھے آجا ان کے گھر میں ملازم موجود تھے اپنا وہاں ایکوپمنٹ تک تو لگانے کوش کی گئی جنہیں مختلف لوگ پیسے دیتے تھے ان سے معلومات حاصل کرتے تھے اچھا اردگرد وہ سارے خوش آمدی لوگ جمع تھے حد درجہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اسی سیچویشن میں وہ احتیاط نہیں بڑھتی گئی لیکن بہرحال اب بہران جو ہے جو نسخہ اب تجویز کیا گیا ہے امریکہ کے تابن سے کیا گیا ہے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ امریکی آپ کی کچھ مدد کریں گے کچھ عرب مدد کریں گے کچھ پیسہ آ جائے گا ڈالر کی قیمت جو ہے وہ امید ہے کہیں ٹھہر جائے گا ڈالر تو سوال یہ ہے کہ بجلی کی اس قیمت کے ساتھ تھوڑا سا کم بھی کر دیں یا کہیں اور ٹیکس لگا دیں ایکانومی چلے گی کیسے سو ارب روپے آپ نے دے دیے یا شاید اسی نوی ارب روپے ہیں ام این ایز کو اور ایم پی ایز کو ترکیاتی منصوبوں کے لیے آدھے کھالیے جائیں گے یہ میں آپ سے صاحب صاحب کہہ رہا ہوں کوئی الیکشن نہیں ہونے کے شہباز شریف صاحب کو حکومت سوپنے کا مطلب ہے نریت تباہی معاشی طور پر آپ اتنا کرز لے چکے اتنا کرز لے چکے آپ میڈل کلاس تحلیل ہو رہی ختم ہو رہی ہے اور سرمایہ دار جو ہے وہ اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا ہے اور بد امنی ہے اور عام آدمی اتنا مسترب ہے اور اس کے استراب کا کوئی دارو ان کے پاس نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے صرف ایک ہی صورت ہے وہ یہ ہے کہ ان سے بھی بات کریں امریکیوں سے جن سے یہ ڈر سہمیوں میں بٹھے ہیں اور باقی معمالک سے بھی بات کریں اب آب وال یہ ہے کہ خود فیصلہ کریں وہ جو قائد عظم کا طریق ہے جو ہر جنون آدمی کا طریق ہے اللہ پہ توقع کریں قومیں جو ہیں انہیں جہاں کہیں عوام کا اعتماد میں لیا گیا ہے ملاشیہ میں حالانکہ ڈسیپلن سخت تھا ترکی میں بھی اور انڈونیشیا میں بھی تو وہیں ترقی ہوئی ہے اور اس کے لئے شرط اول بار بار ارز کرتا ہوں کہ امن ہے امن ہے نہیں کم از کم قومی تفاق رہے چاہیے ایک مایوس ہونے کی بات نہیں ہے یہ جس طرح منصوبہ امریکیوں نے بنایا ہے اور یہاں جس طرح سیاسی لوگوں نے میں نہیں کہتا کہ کلایبریشن سے بنایا لازمی نہیں ہے لیکن امریکی بھی یہی چاہتے تھے اور یہاں بھی وہاں جو دباؤ پڑتا ہے یہ جو بیانات آتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے جلدی ہونے چاہیے فری الیکشن ہونے چاہیے وہ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں انسانی حقوق کا جو تصبر ہے اسے مذہب کی سی حیثیت حاصل ہے جیسے یہ ہے کہ آپ نماز سے نہیں روک سکتے ایک مسلمان ملک میں حتیٰ کہ غیر ملکی اقتدار اور پھر بھی نہیں رکھا جاتا اسی طرح انسانی حقوق کے خلاف ورضی ہو تو آوازیں اٹھتی ہیں عام لوگ تو ظاہر ہے یہ انسانشوں میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا سی آئی اے کرتی ہے وہاں کی اپنی انتظامیہ کرتی ہے پینٹاگون کرتا ہے اور چین مسئلہ ہے ان کے لیے بھائی چین کو کنٹین کرنا ہے انڈیا کی بالا دستی مان لی گئی ہے زرداری صاحب نے مان لی ہے نواز شریف صاحب نے مان لی ہے مولانا فضل الرحمان کی ساری امیدیں بھی اسی سے بابستہ ہیں بھارت آپ کا وجود ختم کرنے کے درپے ہے اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ملک پاکستان ہے یعنی آپ کے اتنے ایسٹس تھے زیادہ آپ کے جغرافیہ یہ اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ آپ کو اول دن سے محتاط ہونا چاہیئے تھا اور کوئی محتاط نہیں ہے اور سب ایک دوسرے کے درپے ہیں اور ایک دوسرے کے گلہ کاٹنا چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا وہ مشرقین مکہ سے تو مسائلہت کر رہی رسول اللہ سے صلاح دیبیہ صرف انہی سے نہیں سب قبائل سے کر لی یہودیوں سے بھی پوری کوشش کی مدینہ میں جن کے پاس وہ سپر پاور تو ہوئی تھے مالیاتی طور پر ان سے بھی کر لی یہ تو مجبوری آ پڑی لیکن راستہ واضح تھا توقل تھا اور وہ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لوگ سمجھتے ہیں ایکسپشنل ہے لیکن ایکسپشنل نہیں ہے اس لئے آسے ان کی فضیلت خیر اکن فضیلت اپنی جگہ راستہ وہی ہے قائد عظم کا راستہ کیا تھا جب بھی کبھی کامیابی ہوئی ہے مسلمانوں کو بہران سے نکلے ہیں تو وہ اسی توقل سے ہوئی ہے جد و جہد سے ہوئی ہے مایوسی اس وقت بھی گہری تھی حالی حالات اتنے خراب تھے مسلمان اتنی خستہ حالت میں تھے لیکن ایک آدمی جس پہ واضح تھا کہ کیا راستہ اختیار جو متوقل تھا سچا تھا امانتدار تھا تو ساری قوموں سے جا ملی وہی راستہ ہے دوسرا جہاں قائد عظم سے ایک اور بات سیکھنے کی ہے انہیں کسی سے انتقام نہیں لیا وہ ذکر کرنا پسند نہیں کرتے تھے انہیں کافر عظم کہا گیا کردار کشی کی گئی تو اس کے بعد کیا لبرل آگئے ہمارے وہ خیر اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے اور اسلام پسند کھڑے ہو گئے جی اسلامی نظام نافذ کر دے یہ اسلامی نظام کو دفعہ ایک سو چوالیس ہے ذرا ٹھنڈے دل سے ہر ایک کو سوچنے چاہیے نہ تو مایوسی علاج ہے نہ مہم جو علاج ہے ہم چاہیے اور بار بار ارز کرتا ہوں ایک قدم سب کو پیچھے اٹنا چاہیے اس وقت نہیں مان رہا کوئی لیکن جلد مانیں گے کوشش ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ لوگ خاموشی سے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف فائنل ہی جائیں گے گبرات کا شکار نہ ہو جناب علی کرم اللہ وجو نے کہا تھا مسئیبت میں گبرات ایک دوسری مسئیبت ہے موسیقی